آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پول انڈیا کا ہیڈ لائن شو آج ہے سترہ اکٹوبر دوہزاد چوبیس اور میں ہوں عادل خان آزاد دنیا کی سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے حزباللہ نے اڑھائے دو اور ٹینک صبح سے برسا رہا راکٹ تیوہار کے دن بانکروں میں چھپے ہزاروں اسرائیلی حماس نے بھی ملٹری ویکلز رڑائے اسرائیل نے بھاری بم گرائے ملوے میں فسے سیکڑو فلسطینی ایران پر حملے سے پہلے یہ امریکہ کا بڑا نقصان چین بھی چل رہا صدی ہوئی چال ہاؤتھیز کے انڈرگراؤنڈ میزائل اڈو پر بہت بڑا حملہ امریکہ نے گرائے بنکر بسٹا بم ایران نے جرمن چانسلر کو کر دیا خوار مہنگا پڑ گیا اسرائیل سے پیار اور یو ایس نے پھر دیا یوکرین کو بڑا ملٹری پیکج پتن کو کھیڑ کر رکھنا چاہتے ہیں جو بٹے چلے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائن شو کی بڑی خبروں سے ہی بات ہوگی حزباللہ اسرائیل کو بکشنے کی موڈ میں نہیں ہے آئی ڈی ایف کے اوفیشل اکاؤنٹ سے کچھ دیر پہلے یہ شیر کیا گیا میپ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ دن ہو یا رات اسرائیل میں سیٹلرز بس بھاگ بھاگ کر اور بنکرز میں چھپ کر اپنی جان بچانے میں لگے ہیں اس نقشے میں اسرائیل کے قبضے والے وہ تمام علاقے ہیں جہاں آج صبح سے ہی جو میں رات کی صبح سے ہی حزباللہ کے راکٹس برسنے لگے اس میں لکھا گیا ہے کہ اتری اسرائیل یعنی نورت اسرائیل میں فیملیز نے سکوت کی شروعات شلٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے بٹائی آپ کہیں کہ سکوت کیا ہوتا ہے جس کی شروعات ہوئی ہے سکوت ایک ہفتے تک چلنے والا جویش ہالیڈے ہے ایک تیوہار کا موقع ہے اس میں پتو جھر کی فصل کا جشن مناتے ہیں اسرائیلی یا یہودی اس سال یہ سولہ سے چوبیس اکتوبر تک چلے گا یہ یہودیوں کا سب سے موج مستی والا تیوہار ہے اس میں سے ایک ہے فرحال تو ہزباللہ کی فوج اس موج کو بنکروں میں قید کر چکی ہے لگاتار راکٹ پرسا رہی ہے ایران کی طرف سے جرمنی کو ایک بہت تگڑا جواب ملا ہے ایران کی فورن منسٹری نے جرمنی سے کہا ہے کہ ایران کو آگ سے کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن ایران نے ایسا کیوں کہا دراصل ایران نے جرمنی کے چانسلر اولاف اسکولز کے ان دعویوں کو پاکھنڈ بتا کر خارج کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز یعنی آستھر کر دینا چاہتا ہے بدھ کو چانسلر اسکولز نے کہا تھا کہ ایران پر ایران کے میزائل حملوں کی کڑی سے کڑی مضمت پوری دنیا کو کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے پورے ریجن کو آگ لگانے کا جوکم اٹھا لیا ہے ایران کو انہیں نہیں دکھ رہا تھا کہ اس نے جوکم اٹھایا لگاتار حملے کر رہا ہے لیکن ایران نے اٹھا لیا ہے ادھر ایران نے بھی اس انظام تراشی کا معقول جواب دیتے ہوئے جرمن چانسلر کو خوار کر دیا ایرانی فورن منسٹری کے سپوکس پرسن اسماعیل بگائی نے آج جمعیرات کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر سترہ اکٹوبر کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سر ایران کو آپ کی پروکسیز کی طرح آگ سے کھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران آپ کی طرف سے آپ کی پروکسی اسرائیل کو دیے گئے خطرناک تحفوں کی آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیل نے ہی ہمارے ریجن پر حملہ کیا ہے کیا جواب تھا دوستو اسرائیل کو ایران نے جرمنی کی پروکسی بتا کر دھنگ سے شگمندہ کر دیا اپنے بام اور مزائلوں سے طاقت دکھانے والے امریکہ کو مالی طور پر بڑا نقصان ہو رہا ہے امریکہ کے کروڈ سٹاک پائس یعنی کچھے تیل کے بھندار میں زبد دست گراوٹ درج کی گئی ہے جس کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں رویٹرز میں یہ خبر سترہ اکٹوبر کو چھپی ہے لیکن امریکہ میں یہ اتھل پتھل پچھلے کئی دنوں سے چل رہی تھی پچھلے ہفتے امریکی کچھے تیل کے بھندار میں حیران کر دینے والی گراوٹ کے آکڑوں کے سامنے آنے کے بعد جو میرات کے شروعاتی کاروبار میں تیل کی قیمتیں تھوڑی بڑھ گئیں اور یہ بڑی مشکل کی طرف اشارہ کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے برینڈ کروڈ 0.6% بڑھ کر چہتر پوائنٹ سکس سیونڈ ڈالر پر بیرل پر پہنچ گیا جبکہ یو ایس ویس ٹیکساس انٹرمیڈیئیٹ کروڈ بھی 0.6% چڑھ کر ستر پوائنٹ ایٹ فور ڈالر پر بیرل پر کاروبار کر رہا تھا یک ہے تو یہ اب کروڈ آئل کی بھاو بڑھ رہے ہیں تو ہمیں آپ کو ملنے والا پیٹرول ڈیزل بھی بڑھے گا لیکن امریکہ کے لیے بڑا گھٹا ہے ان کا پروڈکشن گر کے آئے یہ آگڑا دو دنوں کی تیز گراؤٹ کے بعد آیا ہے اوپیک اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کی طرف سے کم مانگ کے اندازوں کے چلتے اس ہفتے قیمتوں میں 6 سے 7 فیصدی کی گراؤٹ آئی ہے ڈیمانڈ کم پروڈکشن کم انویسٹرز اب چین کے فسکل سیمولس یعنی کی راج کیوشیے پروتسان اور ایران پر اسرائیل کے ممکنہ حملے سے بننے والے حالات کا انتظار کر رہے ہیں یہ دونوں ہی فیکٹر تیل کی قیمتوں کے لیے جوکم پیدا کر رہے ہیں اور اگر حالات دگڑے تو اسرائیل سے امریکہ کی محبت سے بڑا نقصان پہنچائے گی لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکہ اس نقصان کو بھی میڈل ایسٹ کے کچھ نئے تیل کے کون سے وصول کرے گا مجھے لگتا ہے آپ لوگ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے فیلال تو ایران پر حملہ ہوگا امریکہ کے لیے مشکل ہوگی ادھر چائنہ تو اپنا کھیل کر رہا ہے چائنہ کو ویسے بھی بوس بننا اب اگلی خبر یہ ہے کہ گھاٹا جھیل رہا ہے امریکہ یوں تو دنیا میں خود کو امن کا پیروکار بتاتا ہے لیکن وہی سب سے زیادہ کسی جنگ میں ہتھیار بھی بھیجواتا ہے اب دیکھیں نا روس اور یوکرین کے بیچ جنگ میں امریکہ نے ایک بار پھر یوکرین کو بڑی ملٹری مدد دینے کا اعلان کر دیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو روس کے خلاف چار سو پچیس ملین ڈالر کے ہتھیار پیکج کا اعلان کیا ہے پیکج میں اے ڈیفنس سسٹم بختر بنگاڑیوں سمیت دوسرے ہتھیار تمام ہتھیار شامل ہیں سب روس پر چلیں گے جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ یوکرین کو اب تک کل 55.6 ارب امریکی ڈالر کی مدد مہیا کرا چکا ہے ساڑھے 55 ارب ڈالر کی فرانس اور جرمنی جیسے ناٹو کے میمبر ملک بھی یوکرین کو ٹینک میزائل بم بندوک اندوک سندوک سب دیتے رہے باوجود اس کے ابھی تک یہ سب مل کر روس کو نہ پیچھے دھکیل پائے نہ ہرا پائے ہاں روس بھی انہیں نہیں ہرا پائے لیکن وہ اکیلے انہیں کڑی ٹک کر دیتے ہوئے آگے ضرور بڑھ رہا ہے اب آتے ہیں سر میڈیلیس پر عبال جزیرہ کے حوالے سے کچھ مکسٹ اپ ڈیٹ سنیے پھر بڑی ہیڈ لائنز وہاں سے سناؤں گا اسرائیلی فورسز نے لوگوں کو ایسٹ لیبنان میں بیکہ علاقے کو چھوڑنے کا ایک بڑا حصہ چھوڑنے کا فرمان جاری کیا اسرائیلی فورسز نے اور یہ بہر نہیں دی کہ وہ اس علاقے کو نشانہ بنائیں گے لہذا یہاں سے چلے رہا نقصان ہو سکتا ہے تمہاری جان کا بھی ہو سکتا ہے غزہ کی بات کرتے ہیں تو غزہ میں کمال ادوان العودہ اور انڈونیشن ہسپٹل میں کام کرنے والے ملازمین کا ڈاکٹرز کا اسٹاف کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کھانا ختم ہو رہا ہے کیونکہ نورتھ میں جبالیاں میں اسرائیل کی گھیرہ بندی تیرہویں دن بھی جاری ہے نورتھ جو فلسطین ہے نورتھ غزہ اس میں حالات بہت خراب ہیں غزہ کی سیویل ڈیفنس کا یہ کہنا ہے کہ وہ جبالیاں میں اسرائیل کی بمباری سے تباہ ہوئی امارتوں کے ملبوں میں دبے درجنوں لوگوں کی لاشوں کو برامت کرنے میں ناکام ہے کیونکہ وہ نہیں ہٹا پا رہے ہیں ان کی مشینز نہیں ہیں اور دوسرا ہیں بھی تو وہاں تک اسرائیل کی فوج انہیں پہنچنے نہیں دے رہی وہ گولی بھاری کر لی لیبنان میں یونیفل کی بات کرتے ہیں لیبنان میں یون انٹریم فورس ان لیبنان یعنی جسے یونیفل کہتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ تازہ حملے میں اس کے پیس کیپرس پر پھر سے ساؤٹ لیبنان میں ایک اسرائیلی ٹینگ نے جان بوجھ کر قصدن سامنے سے گولی باری کی ہے اور اس کے پیس کیپرس اس کا شکار ہوئے ہیں لگاتار یون کی فورس پر اسرائیل حملہ کر رہا ہے اب تعداد کتنی ہوئی ہے غزہ میں وہ بھی جان لیجئے غزہ میں سات اکتوبر دوہزار تیس سے لے کر اب تک اسرائیلی حملوں میں کم سے کم بیالیس ہزار چار سو نو لوگ مارے گئے نینیانوی ہزار ایک سو تریپن زخمی ہوئے ہیں یا الجزیرہ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس تھی ساؤٹ لیبنان میں ہزباللہ کے حملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ حملے ایسے ہیں کہ اسرائیلی فورسز کو وہ کئی علاقوں سے خدیڑ لیں کئی میں اسرائیلی فورسز گھس رہیں جو سچ ہے بتانا پڑے گا لیکن تازہ جو خبر ہے وہ لیبنان کے علماء دین ویب سائٹ کی طرف سے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہزباللہ کے لڑاکوں نے دو مرکیوہ ٹینکز اڑائے ہیں پھر سے اور لگاتار ہر روز وہ دو سے تین ٹینکز اڑا رہے ہیں باقی آرمڈ ویکلز بھی اسرائیلی مرکیوہ ٹینکز فال انٹو ہزباللہ ڈیٹ ٹرپ ان ساؤٹ ان ساؤٹ لیبنان یہ بھی بتایا ہے کئی فوجی اس پر مارے گئے دعویٰ کیا گیا کئی زخمی ہوئے ہیں ہیلیکارپٹرز اسرائیل کے انہیں لینے آئے اور اسرائیل کے مرکیوہ ٹینکز جو ہیں آئی دی ایف کی وہ ہزباللہ کے ڈیٹ ٹرپ میں موت کے جان میں پھس رہے ہیں یہ فورسز جا رہی تھی اندر گسریں اور یہ علاقہ ہے اللبو نے جہاں پر دو مرکیوہ ٹینکز روڑانے کا دعویٰ ہزباللہ نے کیا ہے اب جلدی جلدی کچھ خبر ہے وہ یہ کہ انڈر مور ہیوی بلوز یو ایس اسرائیلی پروجیکٹ فیل ہزباللہ ایم پی ہزباللہ کے ایک میمبر آئی پارلیمنٹ ہے جو لیبنان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور یہ لائلٹی ٹو ریسٹرنس بلوک ہے اس کے ایم پی ہیں ابراہیم المصاوین انہوں نے یہ المائدین سے بات کرتے ہیں ٹیوی انٹریوی میں کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ تباہ ہوگا فیل ہوگا اور اب ایسے حملے ہوں گے ہزباللہ کی طرف سے جیسے نہ سنے گئے ہوں گے جیسے نہ دیکھے گئے ہوں گے دھماکے ہوں گے روچنیاں ہوں گے اور اسرائیل اور یو ایسے ٹو جو بھی منصوبہ جو بھی پلان بنا رکھا ہے لیبنان کے لیے ہزباللہ کے خلاف وہ سب بس مانچس کی تینیوں کی ٹھیر کی طرف بھی کھرتا چلا جائے گا اس میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی سب تباہ ہو جائے گا سب ختم سب نہ کام اسرائیلی اخبار دو ٹائمس آف اسرائیل کی ایک ہیڈ لائن ضرور دیکھئے سم تھٹی روکٹس فائرڈ فرم لیبنان اٹ نورھ ٹرون ڈاؤن ڈوور میڈیٹرینین میڈیٹرینین کے اوپر لیبنان کے ازباللہ کی طرف سے آتا ہوا ایک ڈرون ہم نے گرا دیا لیکن تیس روکٹ فائر کی گئے ہیں لیبنان سے لیبنان کی طرف سے نورھ اسرائیلی قبضے والے علاقوں پر اور یہ کہا گیا ہے کہ کچھ جا کر ہٹ بھی ہویا سارے انٹرسپٹ ریپورٹ دکھائی تھی اب جو ہے ان کے لیے یہ مشکل ہوتی جاننا کہ چھوٹا روکٹ ہے چھوٹا ڈرون ہے بڑا ہے کہ پروجیکٹائل ہے کوئی میزائل ہے ازباللہ کی کسے انٹرسپٹ کریں کسی کو انٹرسپٹ کر لے نا اور پتھا چلے وہ نکلے ہزار روپے کی چیز ہم نے لاکھوں روپے پھوک دیا تو تھوڑا وہ رک رہے ہیں کہ ایران میں عملہ کرے گا انٹرسپٹرس آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے تو تیس روکٹ فائر کی گئے ہیں ان میں سے بہت سے گرے ہیں بہت کو انٹرسپٹ کرنے کا اب بھی دعویٰ کیا گیا ہے ازرائیل کی طرح سے لیکن وہ انٹرسپٹی آف انٹرسپشن ان کی بھی نہیں رہی ہے فلسطینی جو ریسٹنس ہیں انہوں نے بھی گھات لگا کر جال بچھا کر آئیو ایف یا آئی ڈی ایف کا جب آلیہ میں شکار کیا اور ان کے سیٹرمنٹس پر بوم گرائے یہ کہا گیا ہے علمائدین کی خبر میں کہ فلسطینی ریسٹنس جو ہیں جب آلیہ ریفیوجی کیمپ جو ہے جس پر سب سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں نورت میں وہاں پر جب آلیہ میں ایسا نہیں کہ صرف ازرائیل حملے کر رہا ہے سب تباہ کر رہا ہے ازرائیل کو تباہ ہی بھی جیل نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ ہم آز کے القصام برگیٹ کے فائٹر زبردست طریقے سے بتایا گیا مقابلہ کر رہا ہے اور اس خبر میں میں نے دیکھا یہ تین سو چھترویں دن کا حال ہے آج تین سو ستترواں دینا ہے اس میں جو فوٹو ہے آپ دیکھئے درہ چار اسرائیلی فوجی ہیں اور ان کے اوپر وہی انورٹڈ جو ٹرینگل جو بنایا گیا ہے ریڈ کلر کا ان چاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہم آز کے القصام برگیٹ کی طرف سے اور کہا گیا کہ ہم نے ایک بوبی ٹرپ بیلڈنگ میں لگایا ملوک جال بچھایا وہاں انہیں لیوڑ کیا وہ بلایا لالج دیا وہ آئے اور اس کے بعد ہم نے اسرائیلی فوجیوں کو ڈیٹونیٹ کر کے اڑا دیا اس بیلڈنگ کو اڑا دیا اور انہوں نے کئی القصام برگیٹ انہیں دی نائن اسرائیلی ملیٹری بلڈوزر بھی قصائب نیبر ہڈ ہے جب آلیا میں وہاں پر نقصان جانی اور ہڈی والا ہڈڈانی دونوں نقصان پہنچانے کی جو اعلان انہوں نے کیا ہے ٹائمز آف ازرائیل کی ایک خبر ہے اور وہ خبر میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں پوری بتا دی کہ یمن پر ایک بہت بڑا عملہ آج سہر میں امریکہ نے کیا ہے اور امریکہ کے بی ٹو بومبرز جو ہیں جن کے میں نے کچھ خاصیت بتائی تو لوگ ناراض ہو گئے اب بتاؤ کوئی ہاتھی ہے اسے ہاتھی کہیں گے نا چوہا تو نہیں نہ کہہ دیں گے اگر آپ اسے پسند نہیں کرتے تو خیب چھوڑیے خبر آپ کے طریقے سے نہیں اپنے طریقے سے چلتی ہے یو ایس کے سب سے زبردست پھر سے کہتا ہوں سب سے زبردست فائٹر جیٹس ہیں یہ سب سے چمگادر کی شکل کے بی ٹو جو لوگ جنگ کی خبروں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ریڈار میں نہیں آتا پکڑ میں نہیں آتا اس نے بنکر بسٹ اپ بم جو ہوتے ہیں وہ گرائے ہیں ہاؤتیز کی کچھ انڈرگراؤن میزائل فسلٹیز پر اور بڑا میزائل زخیرہ تباہ کرنے کا دعویٰ امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ کہا اور اسرائیل کی ہیڈ لائن دیکھیں نا انہوں نے اس میں آخر میں ایران کا نام جوڑا ہے وارننگ ٹو ایران مطلب اس طریقے سے بی ٹو کا پہلی بار یمن میں یوز کیا ہے امریکہ نے اور ایک طریقے سے ایران کو بھی وارننگ ہے اس کی پروکسی کو حملہ کر کے نقصان پہنچائے گیا ہے تاکہ جب اسرائیل ایران پر حملہ کرے تو پھر ایران جب واپس حملہ کرے تو اس میں ہاؤتی اپنی مضبوطی سے شامل نہ ہو پائے پوری مضبوطی